اجلاس کے لیے زہل عراقین اسمبلی کو پینل آف چیئرمین کے لیے نامزد کرتا ہوں جناب احسان شاہ صاحب محترمہ شاہینہ کاکر صاحبہ جناب احمد نواز بلوج صاحب جناب ازغر علی ترین صاحب رخصت کی درخواست سے پڑھیں جناب ازغر علی ترین صاحب نے نرجی مصرفیات کی بینا آج کی نشت یہ نواز صاحب پیش کریں گے تو تب ہی وہ کر لیں نواز صاحب بڑی مہربانی لیکن ابھی پیش نہیں ہوا پہلے رکھ رہے ہیں جناب ازغر علی ترین صاحب نے نجی مصرفیات کی بینا آج کی نشت سے پڑھنے کی نشت سے پڑھنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور ہوئی عجیم احمد نواز کاکر صاحب نے نجی مصرفیات کی بینا آج کی نشت سے پیس جی پی کا بھوک نہیں ہے رخصت منظور ہونے کی درخواست کی ہے آپ نے صرف دیا باقی نہیں دیا آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور رخصت منظور ہوئی مقی شاملال صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کی بینا آج تا پچیس جون کی نشتوں سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور پیس جی پی اپی دے گنا مننا ایسے نہ من مقی شاملال صاحب نے نجی مصرفیات کی بینا آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے مقی شاملال صاحب نے نجی مصرفیات کی بینا آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے رخصت منظور ہوئی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار بیس اکیس اور زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس بیس کا پیش کیا جانا وزیر خزانہ میزانیہ بابت مالی سال دوہزار بیس دوہزار اکیس کا اور زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس بیس بیس میں پیش کریں جناب سپیکر میں اپنی بجت تقریر کا آگاز رب کائنات کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہماری مخلوق مخلوق حکومت کا دوسرا سالانہ بجت دوہزار بیس اکیس اس مقدس عیوان کے سامنے پیش کرنا میرے لئے بڑے عزاز اور مسرد کا باعث ہے جناب سپیکر ہم کوورڈ نائنٹین کے چیلنج سے نمٹنے کے لئے ایک تھکھا دینے والا سفر تھے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وبا نے عالمی دنیا کی شکل اختیار کی اور پوری دنیا میں تیزے پیل گئی اس وبا نے پاکستان کو بھی متاثر کیا اور اب ہم کورونا وائرس کے اثرات اپنے سماجی اور معاشی شبہ پر بھی دیکھ رہے ہیں کوورڈ نائنٹین کے تباہ کوئی اثرات کے پیش نظر قیمتی انسانوں کی جانے کو بچانے اور سکردیوی مشہد کبال کرنے کے لئے حکومت پلوستان کی کاوشوں اور وسائل کو دو سمت میں منظم کرنے کی ضرورت تھی جس کے لئے ہماری حکومت نے بہتر حکمت عملی کے تحت بروقت اقتامات اٹھائے جناب سپیکر حکومت پلوستان نے مخص لاک ڈاؤن پر انحصار نہیں کیا ہم نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے عوام کو ریلیف پہنچانے اور تبیس اولیاء کے فراہمی کو ہر سطح پر ممکن بنایا میں حکومت پلوستان کی جانب سے کوورڈ نائنٹین کی صورتحال کے تناظر میں اٹھائے گئے بعض اقتامات کے نمائی پیلوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جناب سپیکر کرونا وائرس کی پیش کی اقتامات اور اس کے پیلاؤں کو روکنے کے لئے صوبہ بھر میں آٹھ مارچ کو ہیلتھ امرجنسی کا نفاظ کیا گیا بیرل اقوامی بارڈر پر آرزی کارنٹینہ سینٹر کا قیام محکمہ سیحت صوبہی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ادارٹی اور زلیلی اتزامیہ کے جانب سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر امرجنسی ٹیموں کی بارڈر اور ائرپورٹس پر تائیناتی سمیت ان کی جدید خطوط پر چینینگوری سیدات کارانکو یکینی بنایا